پاکستانی اداکاریں جن کی شادی کھیلنے والی بہت ہی چھوٹی عمر میں ہوئی ناظرین پاکستان کے شو بیس انڈسٹری میں ایکٹسیز اپنا کیریئر بنانے اور بچانے کے لیے زیادہ جلدی شادیاں نہیں کرتی جس کے ایک بڑی مگر شرمناک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اداکاریں فلموں اور ڈراموں میں رول حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کے علاوہ کچھ ذاتی فیورز بھی دیتی ہیں مگر اس کے باوجود پاکستان میں ایسی اداکاریں موجود ہیں انہوں نے نہ صرف بہت ہی چھوٹی عمر میں شادی کی آئیے جانتے ہیں یہ اداکاریں کون کون سی ہیں اور انہوں نے کس عمر میں شادی کی مہنور بلوچ جلدی شادی کرنے والی اداکاروں میں دسویں نمبر پر مہنور بلوچ آتی ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ پاکستان کی واحد اداکارہ ہے جن کو فوریور ینگ یعنی کہ کبھی بڑھی نہ ہونے والی اداکارہ کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پچاس سال سے زیادہ کی عمر کی ہو چکی ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ شاید گھر جا کے فریج میں سوتی ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی مذاق کرتے ہیں کہ مہنور بلوچ میرا بھی بچپن سے کرش ہے یہ میرے والد کا بھی کرش تھی اور اب شاید میرے ہونے والے بچوں کا بھی کرش ہو مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ مہنور بلوچ کی شادی صرف پندرہ سال کی عمر میں حمید صدیقی کے ساتھ ہو گئی تھی ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام لیلہ حمید ہے اور اب دوزار پندرہ میں اس کے بھی شادی ہو چکی ہے سال دوزار سولہ میں مہنور بلوچ نانی بھی بن گئی تھی مگر ان کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ نانی ہے اور ان کی فٹنس کا راز آج تک کسی کو بھی نہیں پتا دوستو اگر آپ کو پتا ہے کہ مہنور بلوچ اتنی ینگ کیسے دیکھتی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ ضرور کریں ماہرہ خان جلدی شادی کرنے والی عدکاراؤں میں نوے نمبر پر ماہرہ خان آتی ہیں جو کہ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی اپنی عدکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ماہرہ خان امریکہ میں یونیورسٹی آف کیلی فورنیا میں سٹوڈنٹ تھی جب ان کی ملاقات ایک امیر پاکستانی لڑکے علی اسکری کے ساتھ ہوئی علی کا تعلق امریکہ کی ایک امیر پاکستانی خاندان سے ہے ان دونوں نے دوزار ساتھ میں شادی کی جب ماہرہ خان صرف تئیس سال کی تھی علی اسکری کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے لیکن پھر بھی علی نے ماہرہ خان سے شادی کر لی اس کے بعد ماہرہ خان شو بیس سے جڑ گئی اور ہم سفر ڈرامے سے مقبولیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی سب سے مہنگی عدکارہ بن گئی ان کا اٹھنا بیٹھنا پاکستان کی ٹوپ کی الیٹ میں ہونے لگا اور اپنے خاند میں ان کا انٹرسٹ بہت کم ہونے لگا اس پر سونے پر سہاگہ یہ ہوا جب انہوں نے بھارت جا کر شارو خان کے ساتھ فلم رئیس میں کام کیا جس کے بعد ان پر بھارت میں بھی شہرت اور دولت کے دروازے کھل گئے پھر دوزار پندرہ میں ماہرہ خان نے اپنے خاون سے طلاق لے لی اور اس شادی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے مگر آج کی تاریخ میں ماہرہ خان اپنی پسند کی دوسری شادی کر چکی ہے اگر ان کی دوسری شادی سے آپ لوگوں کا بھی دل ٹوٹا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں فاطمہ آفندی ہماری اس لسٹ میں آٹھویں نمبر پر فاطمہ آفندی آتی ہیں جنہوں نے محض ستائیس سال کی عمر میں اپنے ساتھی اداکار کوار ارسلان سے شادی کی فاطمہ آفندی نے میری ذات ذرہ بینشاہ منو سلوہ اور کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی جیسے ڈراموں سے شہرت حاصل کی انہوں نے کوار ارسلان سے دوزار بارہ میں شادی کی اور ان کے ماشاء اللہ سے اب دو بیٹے بھی ہیں ان کی خوبصورت جوڑی آج بھی قائم ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے سائرہ یوسف سائرہ یوسف ویسے تو پاکستان کے مختلف چینلز پر ویجے کی خدمات بہت پہلے سے انجام دے رہی تھی مگر ان کو دوزار گیارہ میں ڈراما سیریل میرا نصیب سے بہت شہرت ملی ان کی شادی محض بائیس سال کی عمر میں مشہور اداکار بہروز سبزواری کے بیٹے شہروز سبزواری سے ہوئی ان دونوں کی لفظ سٹوری شادی سے پانچ سال پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن افسوس کہ اس خوبصورت جوڑی کی کہانی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور فروری دوزار بیس میں ان کی طلاق ہو گئی جس کو انہوں نے خود اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بریک کیا یہ بہت ہی ڈرامیٹک طلاق تھی اور سائرہ نے اس طلاق کے بعد عام عورتوں کی طرح رونا دھونا نہیں کیا جبکہ دوسری طرف سبزواری نے بھی صدف کمل سے ایسے شادی کی جیسے یہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شہروس نامرد ہے اس لیے سائرہ نے خاموشی سے اس سے طلاق لے لی اصل حقیقت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آئیزہ خان آئیزہ خان کے نام سے مشہور اس ادھاکارہ کا اصل نام کنزہ خان ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے ان کی شادی دانش تیمور سے دوزار چودہ میں ہوئی جب آئیزہ صرف تئیس سال کی تھی ان کی شہرت کی اصل وجہ زرد موسم پیارے افضل اب میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے بنے ان کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ ان کا شمار پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے خوبصورت خواتین میں ہوتا ہے دوزار سترہ میں مشہور جوریدے منس ایکسپی نے انہیں دنیا کی دس سب سے خوبصورت خواتین کے لیس میں شامل کیا تھا ان کی شادی دانش تیمور سے ہوئی تھی اور یہ شادی آج تک قائم ہے اس شادی سے ان کے دو بہت ہی پیارے سے بچے بھی ہیں عریج فاطمہ ہماری اس رسٹ میں نمبر پانچ پر دلفریب عدکارہ عریج فاطمہ آتی ہے جن کی شادی ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہو چکی ہے ان کی پیدائیس سات نومبر انیس سو انانوے کو امریکی شہر کیلی فورنیا میں ہوئی اور ان کے والدین نوکری کے سلسلے میں امریکہ میں ہی مقیم تھے ان کی پہلی شادی دوزار چودہ میں ایک امریکی بزنس مین فراس خان سے ہوئی تھی کچھ پرسنل وجوہات کی بینہ پر یہ شادی صرف چند دن ہی چل سکی اور دوزار چودہ میں ہی ان دونوں کی طلاق ہو گئی اس کے بعد دوزار سترہ میں عریج نے اپنا دوسرا ہم سفر ڈھونڈ لیا جو کہ ازیر علی ہے ازیر علی امریکہ میں ہی مقیم ہے اور ایک ڈاکٹر ہے ان کی شادی دوزار سترہ میں ہی کراچی میں اسلامی طریقے سے ہوئی عریج ازیر کے ساتھ کافی خوش ہیں اور ان کے ساتھ امریکی سٹیٹ میشی گن میں رہتی ہیں یہ اپنے پروجیکٹس اور کام کے سلسلے میں پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں سارا رزی ادکارہ سارا رزی کی شادی بیس سال کی عمر میں ہوئی اور اس طرح یہ ہماری لسٹ پر چوتھے نمبر پر آتی ہیں ان کی والدہ کے مطابق ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلب کر دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شادی صرف بیس سال کی عمر میں ہی ان کے کزن سے کر دی گئی تھی شادی کے بعد ان کے فینس کی جانب سے بہت غم و غصہ دیکھنے میں آیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی شادی کسی فواد خان جیسے ہینسم آدمی سے ہوگی لوگوں کی اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ شادی صرف لڑکے کا پیسہ دیکھ کر کی گئی اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں ایمن خان ادکارہ ایمن خان اس وقت 23 سال کی ہیں اور 2018 میں جب ان کی شادی ہوئی تو یہ صرف 18 سال کی تھی ان کی شادی منیب بٹ سے ہوئی اور ان کو پاکستان شو بیس انڈسٹری کا سب سے گوڈ لوکنگ کپل کہا جاتا ہے ایمن کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ 7.5 ملین انسٹاگرام فالورز کے ساتھ ایمن خان شو بیس کی سب سے زیادہ فالورز رکھنے والی پرسنیلٹی ہیں اب انسٹاگرام پر انہوں نے اپنا نام بھی ایمن خان سے بدل کر ایمن منیب کر لیا ہے یہ خوبصورت جوڑی آج بھی قائم ہے اور اللہ کرے ایسے ہی قائم رہے اس کے علاوہ اس شادی سے ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے اینی جافری براما سیریل بلو ماہی اور فلم میں ہوں شاہد آفریدی سے شہرت پانے والی اینی جافری ہماری لسٹ پر دوسرے نمبر پر آتی ہیں انہوں نے صرف 22 سال کی عمر میں فارس رحمان سے شادی کی ویسے لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں کیونکہ یہ آج بھی اسی طرح فلم اور ڈراموں میں کام کر رہی ہیں جیسے شادی سے پہلے کیا کرتی تھی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہو تو وہ شادی شدہ ہو کر بھی فلموں اور ڈراموں میں کامیاب ہو سکتا ہے دوستو کم عمری میں ہی جلدی شادی کرنے والوں میں نمبر ون پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا آتا ہے اور یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ فواد خان ہے جس پر آج بھی پاکستان اور بھارت کی کروڑوں لڑکیاں مرتی ہیں یاد رہے فواد خان نے دوزار پانک میں صرف سترہ سال کی عمر میں شادی کی الحمدللہ اٹھارہ سال میں آنے والی تمام تر مشکلات کے باوجود بھی یہ شادی آج بھی قائم ہے فواد خان کی شادی سے تین بچے ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فواد کی شادی اس وقت ہوئی جب یہ کچھ بھی نہیں تھے جس کے بعد یہ سنگر بنے میوزیشن بنے موڈل بنے اور اداکار بھی بنے اور اتنا کچھ کرنے کے لیے انہیں نہ تو اپنی وائف کو چھوڑنا پڑا اور نہ ہی اپنی فیملی لائف کو خراب کرنا پڑا آج فواد خان پاکستان کے سب سے مہنگے ترین اداکار ہیں جنہوں نے پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی اپنی فین فالونگ بنا رکھی ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ شادی شدہ ہوتے ہوئے کیا سچ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہو تو پھر آپ کو شادی نہ کرنے کا بہانہ نہیں کرنا پڑے گا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں